اصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و آل بیتہی و عطرتہی اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستبی الَّذین یعلمون و الَّذین لا یعلمون قال اللہ عز وجل فی مقام آخر اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الْعُلَمَاءُ وَرَسَتُ الْعَنْبِيَارِ سُمَّقَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَمْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الْعِلْمِ مَاتَ شَهِيدَةً حُکْم آكَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صدق اللہ مولان العظیم وَصَدَقَ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ شوق توجہ و ردب سے ارز کیجئے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَآلِ بَيْتِكَ وَأَزْوَاجِكَ سلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا امام القبلتین وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَحْلِ بَيْتِكَ وَأَزْوَاجِكَ یا جَدَّ الْحَسَنَيْنَ اہلِ ایمان اہل سنت کے اس مرکز تعلیم و تعلیم سے آٹھ خوش نصیب بچوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حصل کی پانچ میرے بچے بچیاں قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کی انہوں نے سعادت حصل کی قرآن کے ان حفاظ کی عزت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی توقیر کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنی محبت کے عملی اظہار کی خاطر ان کے عزاز میں مقد ہونے و منعقد ہونے والی اس خوبصورت پاکیزہ تقریب کے صدر زیبقار کرامی مرتبت پیرہ طریقت صوفی محمد افتغار الخیری صاحب محترم المقام میرے دیرین کرم فرما خلیفہ مجاز حضرت صوفی محمد منیر الخیری صاحب تمام موجود عدد قدر عزت و قار احترام کے لائے حضرات علماء ایل سنت موجود ہیں تو بہت تعظیم اور عزت کے لائق سادات کرام زیبقار بزرگو میرے بھائیو میرے عزیزو میرے پیارے پیارے بچوں بہت محدود وسائل کے حمل علاقے میں جانا جانا خاصہ مشکل ہے جن جن خوشبختوں نے اس ٹکڑے زمین کی کو اللہ کے نام پہ وقف کیا وہاں سے لے کر جس نے اس عمالت میں ایک ایک ہیٹ لگائی اور اپنے عزیز مخترم بڑا مجاہدہ ہے یہ اللہ ان کو ان میں استقامت اور برکت اتا فرمائے جڑا چھانے ہوئی جانے مجاہدہ کسی بھی شعبے میں وہ آسان نہیں ہوتا مشکل ہوتا ایک مشکل کام ہے اللہ عرب العالمین میری عزیز مخترم فاضل مختشم علامہ خاری باب ارسین سے حلوی صاحب اس مدرسے کی انتظامی آئے اس کے معامنین مخلصین اور وہ ایمان والے جو کچھ نہیں کر پاتے لیکن کم از کم اس کار خیر کو دیکھ کر خوش ہیں اور دعا دیتے ہیں یہ بھی ان کی طرف سے بڑا تعاون ہے کم از کم پنگا نہیں کرنے بس اس کو اگلی گل میں کوئی نہ کر سکتے کیونکہ کسی کار خیر کو آپ آگے بڑھا نہیں سکتے عملاں تعامل نہیں کر سکتے کوئی مالی طور پر کچھ جانی طور پر لیکن کم از کم کہیں بیٹھے ہوئے آپ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ پلا کر ہے کچھ لوکاں نہ اس نے ساڑے گرائیں چیک مدرسہ بنائیا جیتا ہے بچے ایک پران پڑھنے تو از ہم بناوا تو بچے ہیں یہ بھی آپ کی طرف سے ایک بڑا تعاون ہے اللہ اس کی بھی توفیق اطاف فرمائے رکھی کیونکہ یہ ماحول ایک مقصوص ماحول ہوتا ہے ہر بندے کی بات کو سمجھنے کی اپنی اپنی صلاحیت اللہ نے اطاف فرمائے رکھی ہے اب آپ نے دستار فضیلت کے ساتھ اس کو شانے اعلی بیت پاک ردوان اللہ یا علیہ مجموعین سے بھی منصوب کیا ہے اب میں اپنی مقصودی گفتگو کے بعد اگر میرے پاس وقت نہ ہوا کچھ نے کپایا تو تنگ نظری اتنی ہو گئی ہے شودے ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ فوراں فتوہ لگے گا ہے اے بلنا شاید اعلی بیت کی نہیں مننا اعلی بیت کی نہیں منت فرجہ مننا کس کی ہے تو صاحبی سے آنے بندے ہونا بھائی مشرق مغرب کٹھا کر چھوڑے آئی اشتہار تھوڑا جائے اس وقت بھی تھوڑا جائے بچلو چھوڑ دے بھائی پہلے جو میں بات ارز کرنا چاہ رہا ہوں موقع کی مناسبت سے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے میرے پاک پروردگار جللہ جلالہ نے مابوک کریم صلی اللہ تعالی علیہ و بارکہ وسلمہ کو غکم دیا قل اب یہاں میں موقع کی مناسبت سے اور جو قرینہ کلام ہے اس کی حوالے سے لفظ کل کا ترجمہ یوں کرنا چاہوں گا پوچھتے جائیے میرے مابوک تو ساں آگے ان کو چنگا چنگا میں آگ ساں چونکہ قدردان بیٹھے ان تو پھر بندہ چنگی چنگی شاہ پیش کرنا تو کاندار کی بھی پتڑا نہ نہ بگاک نہ موڑ کے وہ اس کی کیڑی سودا دسان کڑا چھپائی رکھا ٹھیک ہے نا جی پوچھتے رہیے میرے مابوک اور زندہ موجود متصرف فعال اور منصب ختم نبوت پر جلوہ فرما کملی والا صبح قیامت تک عمر الہی کے تحت زمانے کے ہر کمینے اور ہر باشعور سے پوچھتا رہے گا پوچھتا رہے گا یا رب کیا پوچھتا جاؤں چونکہ میں بھی موجود قرآن بھی موجود اور چھپیس آیاتِ قرآنیہ کو ہی جن کی ابتداء لفظ یا کلمہِ قل سے ہوتی ہے اور صبح قیامت تک اس کی مراد اور اس کا مخاطبِ افون صرف مامنہ کا لال ہے میرے جنازے کے مہینے بعد آپ کو اطلاع پہنچیں آپ مجھے بھولا لیجئے گا جنسے میں بھلائیں گے اور کل کا عام معنی یہ ہے کہ یہ پیارے نبی ارشاد فرمائیے پیارے نبی بولیے پیارے نبی تو یہ مرنے کے بعد کون کس کو بلواتا ہے اور زندگی اور موت کا جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے اگر وہ اب تک کملی والے کو بلوارا ہے تو پھردرہ ہوش کے ناخل ہوگرہ کوئی ہے جسے رب بلوارا ہے اے میرے کریم اللہ کیا پوچھتا رہو کیا سوال دوراتا رہو فرمایا پوچھتے جائے سوال کرتے جائے پوچھتے جائے سوال کرتے جائے حَلْ يَسْتَوِلْ يَزِينَ يَعْدَمُونَ تھوڑا جا تکڑیوں کے بے ہو تو مسکرائی تو بسم اللہ خوش آواز کیا وہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں یہ پوچھتے جائے کمینوں کو اپنی عطاعت سمجھا دی جائے گی باشہوروں کے لیے تجسس کے مزید راستے کھل دے جائیں گے باشہوروں کا علمی ذوق بڑھتا چلا جائے گا باشہوروں کو مزید جنابے والا راستے ملتے چلے جائیں گے سوریا میرا سوال قیامت میں کئی سوالوں کا جواب ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ حالیستہ باللزین یعلمون واللزین لا یعلمون کیا وہ جن کے پاس علم ہے اور وہ جن کے پاس علم نہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں زی شعور بولو اب ذرا توجہ کرنا میں بنیادی بات ارز کرنا چاہتا ہوں علم ہے کیا میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں جا یاد آتی ہے پتہ نہیں کب سے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہمیں مخصوص کورسز میں بند کر دیا گیا کورسز کی تقریل کے بعد دکریوں میں بند کر دیا گیا تم درس نظامی نو سال پڑ چکے فارغ و تحصیل ہو چکے ہو بس تم ڈاکٹر بن چکے بس تم نے بھی اجوی کر لی بس جبکہ میرا سوڑا نبی مولمِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمد کے ہر فرق کو ناقید فرماتے ہیں اطلب العلم من الماد الالنحد طلبِ علم جاری رکھو علم کو دلاش کرتے رہو علم کے حاصل کرنے کے شوقین رہو علم کی طلب کا نور سینے سے پجھنے نہ دو شاہ رسول اللہ کب سے فرمایا علم کی قود سے لے کر قبر کے سرحانے تک کاروبار کی ایک عمر ہے نکاح کرنے کی ایک عمر ہے فاج نمازے والا فرائض عبادت فرض ہونے کی ایک عمر ہے جنابی والا ہر چیز کا اکواس مطور مقام ہے لیکن علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں کوئی عمر نہیں کوئی عمر نہیں اطلو بولے علماء علم کی طلب جاری رکھ علم کی طلب تلاش شروع کر دیں یا رسول اللہ اعنیٰ سے فرمایا ماں کی قود سے ماں کی قود سے اور جنہوں نے ماں کی قود سے سیکھا وہ جنابی والا کربلا میں جا کے بھی نہ کھائے نہیں خوش ہو کے بولو چان پاو آپ نے میری زندگی گزر گئی ہے ساٹھ سال زندگی میری نے گزر گئی ہے سوڑے ہو چیپٹی میری پہلے ہاں کھاٹے سے ہی اور اور بات گئی ہے جو جو بات گئی ہے چونکہ مخلوق اور ایسی عزیب ہوگی ہے کن لنگو تو چاک مارنے پچھو لنگو تو لطا مارنے پھر بڑے ہو پری بوجہ زیادہ میں نے اکالک پندرہ پھونا پڑے تور میں اس کیا کہ اللہ نماز ترمانا لیکن ہی منہ اتنا سفر نہیں ہونا انگیانا اور بلامہ کس کی تصور میں مسیدی پھٹا پھوانا ہے یا اللہ رسول نگان سنن نہیں لہذا تھوڑا جا جان پاؤ خیر ہو سے کوئی چلہ لنگر تو ساتھے پکے یقین کرو میں ہوں نہیں کھانا میں چامل چھوڑی تنہیں حسان ہوگا خوش ہو کے بولو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جائیے سوال پوچھتے جائیے کیا علم والے اور جن کے پاس سنفری وہ برابر ہو سکتے ہیں شاہل اللہ یہ علم کیا ہے ممجھو جاؤں گا اگر تجھے رزق چاہیے رازق سے رابطہ کر تجھے صحت چاہیے شفاہ سے نیزانے سے رابطہ کر اب دنیا کی طرف آ جاتے ہیں تجھے سونا چاہیے سنہارے کے پاس جا دینی مسئلہ پوچھنے آلے میں دین کے پاس آ اچھے جانوار خریدنے کسی جنافی والا پرانے زمیندار سے مشورہ کر لیکن اگر تجھے علم کا نور لینا ہے تو علیم کی بارگاہ میں رابطہ کر رہا ہوگا اور علیم جللہ جلالہ نے جسے علم کا نور دا فرمایا سب سے پہلے وہ عالم الغیب نبی کہلایا مطلعہ الغیب نبی کہلایا اس اللہ کے پہلے شاگر کے بارے میں استاد جللہ جلالہ نے اعلان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ بَقُلْ نَعْلَمْ وَقَانَ فَدْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمَ میں یہ نہیں بتا بھئے جسے لے میرا بچہ بلکل کو رہا قرآن پاک نے افض استاد کو پہنچا ہے فِي اوہ استاد اس کی الہم دلہ کہ وَنَّاسْ تَقْ جسے لے یاد کرانا ایک آیت بھی بجھرے نہیں نہیں ایک لفظ بھی اثر نہیں ہوتا جو استاد نے اس بچے کو یاد نہ کرایا آیت تو بہت دور کی بات ہے زیران زبرانی بھی پہلے داری اُڑی جدو میرا پڑا میرے ورگا میرے نال عام انسان گناہگار بھی ہوئے کمزور بھی ہوئے خطایا اور نسیان نہ مرکب بھی ہوئے جدو اپنے شاکرد کی آفظ بنانا چاہے کہ قرآن میں ایک لفظ بھی پچھے کول نہیں رکھنا تنتیان رکھے ایک کدھرے غلطی جنا پہ جائیو پھر کہیں استاد کی دوہین تو نہیں ہو جائے گی وہ شاکرد بھی پورا جانے استاد بھی پورا جانے وجود میرا بھی پورا ہے وجود مریبا چاننا بھی پورا ہے خون ساتھ دوہ بیچے کے فرق موجود ہے میں بیٹا ہوں وہ باپ ہے اب توجہ کرنا ذرا جب ایک قرآن کا استاد یہاں بیٹا ہوا ہے اس مطل سے میں جامعہ محمد یا گوسیہ میں اس قرآن نہ کہنا ہے جی مرزا پور دیکھو نا مرزے پور بڑی ہم آنہ کھا دی ہیں اللہ اس نے صلاح بھی دیتا ہے نا پھر خوش ہوگے بولو سبحان اللہ مرزے پور نے بڑا نام کمایا ہے سالپنڈی جانڈے ہیں ہم مرزا پور کہے رہے ہیں لیکن اللہ اس نے صلاح دیتا ہے سنگی اس اس پوٹے نال پیوستہ ربو اللہ مزید پار آتا فرما سیتے پیوستہ اتنے توجہ نال ربو کہ جو کام سالوں میں ہوتا ہے وہ چھ مہینوں میں ہو جو چھ مہینوں میں ہوتا ہے وہ مہینے میں ہو اور دنیا کبر آ جائے کہ جن کا راستہ ہم روک رہے ہیں جن رب نے ان کا راستہ کیسے کھول دیا ہے جزی کلینی بیسے لوگ پہ جانے میں اتنا جانڈا کہ میرے رب فرما دیا ہے اللہ ماں کا ایک عابض امیر کتاب ہے سونیا محبوبہ اجرا تیرا نام محمد رکھا ہے میں تیرے نلگل کر رہے ہیں جس نے نام احمد رکھا ہے میں چھوڑیا تیرے نلگل کر رہے ہیں جس کی میرا حمد علی العالمین بڑھا ہے میں تیرے نلگل کر رہے ہیں میں رب تنوں دس بیٹھا دس بیٹھا اے دسونا جی ایوی پڑھائی ہے ایک قسم میں ایوی تعلیم ہے میں تنوں دس بیٹھا میں سے خود تنوں سکھا بیٹھا ماں ہر اوش ہے لم تا کن تا لم جڑی تسو اندیسو جاندے پچھے بچیا کے پچھے بچیا کے ماں لم تا کن تا لم جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور یہ جو آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے اگر آپ کو سکھا دیا ہے تو وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا یہ رب کا فضل ہی نہیں فضل عظیم ہے آپ پر اور فضل کہتے ہی اسے جو ظلمت سے زیادہ آتا ہوں اب قرآن کے اس اعلان کی روشنی میں میں ایک باتات کی خدمت پیش کرنا چاہا رہا ہوں قرآن کا یہ اعلان اس بات کا تقادہ کرتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فرماؤں برے مجمع میں کوئی صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور ارز کریں یا رسول اللہ جب سے یہ زمین بنی ہے حضرت و جوکرین جی جب یہ زمین بنی ہے اس زمین پر جب پہلی بارش ہوئی اس پہلی بارش کے پہلے کترے سے لے کر صبح قیامت تک جو بارش برسے گی اس کے آخری کترے تک پرسنے والی بارشوں کے کتروں کی تعداد کتنی ہیں سوال نہیں بندہ آتمی کی آنکھوں میں چپ کر جاسا سوال بندہ ہے تھوڑا جا طبیعت ایدر ناغب فرماؤ سوال بندہ ہے حضور اس زمین پر اللہ نے جو پہلی بارش برسائی اس کے پہلے کترے سے لے کر جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے بارش برسے گی اس بارش کے آخری کترے تک پرستی بارشوں کے کتروں کی تعداد کتنی ہیں اور اگر میرے ابھی فرمایا مجھے معلوم نہیں تو اللہ تو تعدا کر بیکا مالم دکن دانم علمکا بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت سلام کا چہرہ حضور جان دے اور بروز حشر شفاعت کرے کہ وہ لے کر اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جان دے عقیدہ یہی صحابہ میں کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے اللہ 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 اور میں ایک اولی چھوزی نے پاس منجے جڑی کال کیتی ہے میں اسو پر تائید نین لگا پوری جماعت سحابہ علم و رضوانی کہ کسی سحابی کلو جدو سرکار نے کوئی گل پوچھی کوئی سوال پوچھیا علمی عبادلال دیکھو جواب ہے اللہ و رسولہ عالم ساتھا دور نے صرف دیکھ کے اللہ خوب کہا خوب کہا ماشاءاللہ اور دو مائے بڑا فارقے ایک خالق ایک مخلوق ایک محبود ایک بندہ ایک بنانالا ایک برنالا ایک سریانالا ایک سریانالا ایک دینالا ایک لینالا بڑا فارقے سوڑیاں زاتہ دو نے میں بسم اللہ کرنا جناب زاتہ دو نے زاتہ دو نے کئی نکتے بیان کرنے دنزامیاں سمیت سارے تھانے میں نکتے بیان کیتا دیکھ ملیہ علیہ وسلم کی نگر دلا دیتا ہے یہ دیا اپنے اپنے نصیب ہے نہ توجہ کر میرے پاک ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ساتھا دو سیفت ایک ساتھا دو سیفت ایک اللہ ورسولہ عالم عالم میں مزید ہو کی پیس اتنا پینا چاہ رہا عالم جا ماما ہے اللہ نے جو جاہا نبی کو بتا دیا اب اگر رب نے بتا دیا ہے تو حضور کسی مسلم کے میں نہیں جانتا تو اعتراض رب پہ ہوگا تو تدابع کرنے میں سب فجزہ سے ہے جانتے ہیں اب سنیے علم کا مانا کیا ہے خبر میں ذرا جلدی جلدی اپنے بات کو مکمل کروں چونکہ آپ معاول ایسا بن گیا ہے کچھ تو وہ جو ایسی ہو گئی ہے جس طرح جمعہ میں خوش رسیب ہیں شاملہ ماں پہ ہو چنگے ملے برادری کمبہ کمیرہ چنگا ملے عزیز اشتدار چنگے ملے دوستیار چنگے ملے مشایخ کیا بات ہے اتنے سخید اتنے فیض فیض دیڑھا لے ملے اورے سرے دیادا ٹکڑا جڑا میری کاندے بیٹھا ہے کیونکہ کچھ جیل ارزاز نہیں ہونی ہے اجیبال سبحان اللہ مہربانی کا توجہ میری جان علم کا معنی خبر اور خبر جسے ہوتی ہے پھر وہ بے خبروں والے کام میں نے کم از کم دس مرتبہ کاری بابا رسین صاحب سے یہ کہا ہے کہ بابا شادی شاید نہ ملزا بھی مگی پتا ہے ملزا پورنا اسٹا بھی پتا ہے اگر تو سوکے تھے آنے وہ جنہی میں اگلی گل پوچھی ہو مگی خبر ہے نہیں سی کہ جب خبر ہو نہیں تو میں نہ پوچھا آنا اچھا اگر مگی خبر ہے کہ میں پنڈی جانا تو بون میں میں سڑھے خبر مڑ سجے مڑ سا کے خبے تو جو میں سجے مڑ جاما تو پھر خبر ہے نہیں تو ڈگری کی تھی رہن دے سند کے بھی تھی رہن دے یہ ساڑے خلاف کدھرے سادش ہوئی کہ نہ کی سندان تے ڈپلومیاں تے ڈگریان چھپساؤ مزید تحقیق تے جستجود سکھر سے خبر لیندہ انہ میں شوک مکاؤ بس سند ملی امام لگیا سند ملی سکول کی جل لگیا ڈگری ملی نوکری میں لگئی ڈگری ملکی نانا اُدلو بولے اِلْمَ مِنْ اَلْمَادِ الْاَلَّاد اُمَا ایک کل کنونہ میں کہتو ساؤں گئے فارق تحصیل تحصیل تو ہی فارق ہو جائے خریب کو کچھے بچیا کیا جنا تحصیل تو ہی فارق ہو جائے اب آسر کچھ کرنا ہے اور اس چیز دی بڑا بار نہیں کیوں شاصل کرنا ہے نہیں آسر کر جنیا ساڑھے تر سے نظامینی تاریخی جب بڑا پچھا نہ ہے ملنہ جیون ملنہ جیون او جنیا جنیا مردے دم تک پڑھ داریا دیکھ واری استاد نہ تھوڑا جا ٹھڑٹیا ہونا کیا ایک کتاب جنیا پھر کہنے کے آ رہے ہیں چار والی تپڑا بیٹھا تو جنیا پھر پھر کہنے کے آ رہے ہیں بس کرنا اوزہ کا کبلا میرا دل کرنا مجھ سے میری مہت اچھا نہ تو میں طالب علمانشہ بلو چونکہ میرے پاک عبیر فرمایا ماماتہ فی صبیر علم ماماتہ شہیدہ جو علم حاصل کرنے کے شوق کے لاستے میں مرے جو طلب علم کا ذوق لیے مرے جو طلب علم کے لیے مسافری حالت میں مرے جو طلب علم کے لیے کہیں چلتا چلتا جاتا ہوا مرے جو طلب علم کے لیے رات کو جا رہا اور مر جائے جو طلب علم کے لیے دن کو بیٹھا اور خود ہو جائیں جو طلب علم کے لیے ساری زندگی کسے فیض دینے والی استاد کی نظار میں گھومتا پھنٹا رہے ہیں طلب سمیت گھومتا پھنٹا رہے ہیں پاک عبیر فرماتے ہیں جب بھی موت آئے گی جہاں بھی موت آئے گی اسے شہادت کی موت آئے گی اس لیے کہ وہ اس نور کی تلاش میں ہے جو طلب علم کے کمنی والے کا عطا فرما کر محنمِ قرآن بنا کر نبی کو عمت نبی کی عمت کو عطا فرما دیا ہے علم کے پانے خبر اور خبر کا کیا مانائے کسی نے پوچھا حضرت سیدن رحمت اللہ تعالیٰ بڑا اچھانا ہے تابعین ویچ صحابیہ بھی مجلس کی دیئے جنے صحابہ کو قرآن پڑھئے جنے صحابہ کو حدیث پڑھئے جنے اور اس جنے دے دادا استاد محمد الرسول اللہ آج جس کے دادا استاد اللہ حضرت ہو بڑے بڑے مچھندر کم جانے اللہ خیر کرنے تقریر کس طرح کرسا جس کے دادا استاد زیادرمت ہو بڑے بڑے لوگ گھورا جاتے ہیں جس کے دادا استاد اللہ مانپدیالمی ہو بڑے بڑے لوگ گھورا جاتے ہیں تجدہ دادا استاد کملی والا ہو انہوں کو کہا نمیال ناس آدمیوں سے بشروں سے تریئے زمین میں انسان کون ہے مجھے حضرت واصف علی واصف علی رحمت کا ایک کول کیاتھ آگیا ہے انہوں نے فرمایا تھا جب تو جمع ہی آجے بشر سامسام ماں باپ نے ملنہ انسان مڑھایا تھوڑا جا سمجھدار ہویاں تھے اب آجی پکڑ کے مسیطے لیا گئے اُو تھے عالم نے میں نو مومن بڑھایا اُو مومن اُو عالم میں نو ایک مرشد کامل کو لیا گیا اُس میں نو جنتی بڑھا چڑھیا یہ محتلے مردار ہیں جائے یہ محتلے مرائے ہیں جو میں اور آپ گزرتے ہیں بشروں بھی بڑی ایک اور صفت ہے لیکن بشروں بشروں بھی جو انسان دی بڑی قیمت ہے انسانی بھی جو صاحب ایمان دی بڑی قیمت ہے صاحب ایمان بھی جو متقیان دی بڑی قیمت ہے جو متقیان بھی جو اوجنہ در تقویٰ قبول ہو جائے وہاں دی بڑی قیمت ہے توجہ میری جان انہیں پھل سے پوچھا گیا مانی ناس بشرہ دے انسانانان پر بشرہ دے آدمیانان پر یہ زمین انسان کو رہے جواب آیا العالم العالم کا معنی کیا ہے علم والا سند والا نہیں علم والا دگری والا نہیں علم والا دپلوں میں والا نہیں علم والا جن میں جنابی والا ایک چکڑی گل کرنا کے دور جاؤں ایسوے لے سننی قوم جن عدیت ہو وقت میں بچ میں یہ سارے سندہ والے نے بے شکت بہت میں تفاروک عثمانی تغریب اسراج دنسلی کی کھڑا پڑا پاسا یہ بے بہابر لوکاستگر کی تھی میں کھولے خبرانہ جانی ہے کہ خبرانہ دروازہ تو میں نہیں کھولیا جاتا کیونکہ میں بچنا جا رہا ہے میں دیکھو نا مقصد ہے بہت بنانک بندے تبدیلی بھی ناب ہے تکڑھوں آسی فرق میں اور میں کی جناب کو سنگی اوگ تلے کھلتے سانا پڑا رشتر کا جار پہو میں آکر میں کڑا 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 یاد ہے کہ میں کسے کافر کی مار آیا یاد کسے کافر کی کلمہ بڑھایا یاد کسے بے ایمان کسی درستے نہ آیا بندے کی دیرے دیرے سمجھ آ جانی چاہیے جتنی جتنی سمجھ آیا ہے میں منا اللہ دے میں منا اللہ دے منا اللہ دنا مانا ہی ہے کہ جی نمے سال نہ ہو جائیں پیر ٹھنڈے ہو جانتے ان بھی سمجھ آ گئی ہے تیری واپسی کریم قبول کرنا ستے تیار آپ نے فرمایا پوچھ رہے جاتے ہو کہ انسان کو نے فرمایا جو علم والا ہو تجنہ سی باشاورو سا کیا مانینا عالم اے سندہ نہ دور دیانی کی بلا کے ڈیسٹنٹیوں لے کے دیکلیر کرانے کے جو فرانہ بڑھنا صاحبِ حیل میں اب یہ بتائیے ابداللہ مبارک کا عالم کون ہوگا جواب پر توجہ جاؤں گا فرمایا اللہ زی یارف اللہ الرسولہ جو رب کو بھی جانتا ہو اور اپنے نبی کو بھی جانتا ہو اور جو اپنے معبود کو جانتا ہو وہ اپنے معبود کی بارگاہ میں بے حیائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا بے عدمی کا ارتکاب نہیں کر سکتا گستاخی کا ارتکاب نہیں کر سکتا جنابی والا بدکاری کا ارتکاب نہیں کر سکتا حکم دھولی کا ارتکاب نہیں کر سکتا جو میرے پاک نبی کو جانتا ہو وہ حضور کی توئی نہیں کر سکتا وہ حضور کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا وہ کملی والا کے بارے میں غلط حیال نہیں لاسکتا وہ حضور کے لیے کمزور مات گوارہ نہیں کر سکتا وہ پاک نبی کی بارگاہ میں بے حیائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا وہ میرے رسول کی بارگاہ میں جناب والا کسی جان پوچھ کر کوتائی اور غفرت کا ارتکاب نہیں کر سکتا تے ایس بیمانے تے اگر تو چھاڑے تے پھر او مولوی عالم اخوائے گا جنابا خبر ہو جائے اور ماذا اللہ مان نہیں رہتا اور فقیرہ میں جی شامل کرنے آ جانا ہے اے مرگ سہر اے مرگ سہر عشق سے پروانہ بیاموز میرے کوئل بڑا دعوات ہے کوئی نہیں سنگی ہو دعوے چکی ہے بھی شئے کوئی لیکن میں تختی سے نمبر میں طور پر اکھال کر رہے ہوں عمر نے ساغنال پرنڈی شہر ہے جو میرے کوئلو ابو بکر چشتی صاحب سے بڑے رہا گئے ہیں باقی تقریباً دوٹھائی سال ہر بندہ کٹی ہے تو کچھ تو بہن سارے کٹ رہے ہیں اپنے آتھا پالے لیکن کوئی گاہ نہیں اٹھی جو تیر کھا کے کمیگاہ کی طرف اپنے دوستوں سے ملاقات ہو گئی یہ نیرنگی یہ دورہ ہے اس میں معاملات چلتے رہتے ہیں لیکن مجھے اتنی خبر میرے مالک نے دے رکھی ہے میں نے انہوں سے بہتر سے یہ ڈیوٹی میری میرے شیخ حضرت بابو جنے لگائی اور اس وقت مجھے فرمایا کہ اجازت پرنات ہی بڑی بہتر سے لے کے آج کے سفر تک میرے رب نے مجھے تیاری لگانے سے لیے کہ یہ گھر سے نہیں نکالا مجھے خبر ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور یہ ڈیوٹی کس کی ہے اور یہ منصف کتنا حالہ ہے اور یہ ذمہ داری کس کی ہے اور یہ دین کتنا قیمتی ہے اور یہ ممبر پہ بیٹھ کر کے بیان کرنا یہ کس کی سنت ہے کچھی بول سبحان اللہ اور میں اختار نوم کے لیے بھی یہ اعلان کرنے میں بڑا اتمنان محسوس کرتا ہوں میں آپ کو چندے تو نہیں بھی سکتا چونکہ جس بندے نے کافیز کا دینا منگی ہو چندہ منگنا پڑھا ہو کھا کامندہ بھی یہ خاص طریقہ کار ہے چندے تو آپ کے لیے نہیں بھی سکتا میں لیکن جس لسا جلسہ کرانا ہو گئے تو بول بھی کتوسانے وہ سنبار ہو گئے میں کیا یاد کر لگے ہیں میں اللہ نے رضا بستے اس کو زیادہ بہتر شوک نہ سو کیا اللہ نگال سانا سے تیار تو سانے ایک سال اس میں کی دس واری بلاو دس واری روٹی بھی نہ کھلاو تو سانے میکی واپس کر دے ہو تو سانے میرے بارے چیٹنشن نے کرو مولوی توں کے ایکر سے میں جس نگل کیتی ہے پھر وہ جانے تو میں جانا تو سانے چھ لگنے کون ہو تو سانے پیچ کردار گڑے اے مرمی سہر عشقیز فرواہ نہ پیامو دان ساخدارا جاش خان سوخدارا جاش دو آواز نیام دی سوڑیا 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 سہونا سے فورونا نیازی زندین کو کب تے صبح پھر پھر کر کے پرانی پھاکا دینا نیا جے عشق سکھڑا ہی نے بابا سادی کے بے اس پر وانے گولوں سے جینا جنابی والا شما کول جائے زندہ مر کے نیانا حضور کے نام کی دیکھ پکا دینا یہ حضور سے محبت ہے غلامی ہے غلامی نہیں سرکار کے نام پرچندہ دے دینا یہ اس سے محبت ہے غلامی نہیں غلامی میں عشق ملتا ہے اور غلامی ہے کہ آپ مین بازار کٹلی ستیہ چوک میں کھڑے ہوں آپ کی عمر اٹھائی سال ہے یا اٹھاسی سال اگر سامنے کوئی کھڑی ہے بیٹی کی عمر کی ہے تو بیٹی کی نظر سے دیکھو بہن کی عمر کی ہے تو بہن کی نظر سے دیکھو ماں کی عمر کی ہے تو ماں کی نظر سے دیکھو اگر یہ حیاء آپ کی اور میری آنکھ کو نصیب ہے تو ہم نبی کے غناو ہیں سمجھو گا اب میں آپ کو ایک گاؤں کا ماولہ اور اس ماول میں میں بڑا خوش رہتا ہوں جتنے بڑے بڑے بیٹھے ہیں ان میں کی بڑا مزار ہے چونکہ یہ بڑے بڑے سمجھدار ہوں اے اے نمیہ مولویانا فتنہ چی کے بڑیاں کی سمجھ نہیں آنی بڑیاں کی سمجھ نہیں ہے غریب تو مبائلنا کھیڑ کھیڑ کے پاگل ہوئے بینہ کیسے سمجھانی ہی کچھ نہیں سمجھانی ہی ہوئے آتے ہیں مصیبت پڑھنا ساکتا ہے ہمارے بچے بہت ما شاء اللہ لائک ہیں لائک نہیں مکرن ڈیرھ دو سال نے بچے کوئی پوچھا اممہ چنگا لکچنگی لگ دیا جو چیزیں لے کے لئے یہ لائک ہے یہ مطلب نہ ٹٹو ہے کھاپے نہ یار ہے آج تک فیصلہ نہ کر پائے کہ ہم ہی زیادہ چنگی ہیں کہ اب آز زیادہ چنگ ہیں اللہ نے عزتی قسم ہے آزاد اتنا فیصلہ کاربیاں بھئی دو ہوندے صدقے ایسا کی اللہ پر جود دیتا ہے اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں نیکیوں نے کیوں سننے ہونے سا بڑھیاں بڑھیاں گلوں یہ پڑھیا لکھیا جائل ہے کھال نہیں سی سمجھانی یہ پڑھیا لکھیا بھی ہے جائل کس تا ہے اور میں ذرا ایک ہلسوں کی سمجھانا چاہتا ہوں کہ پڑھیا لکھیا جائل کورونا ان پڑھ ساہے بے خبرت علم کورونا چونکہ تصوف میں چوتھی صدی ہجری میں تصوف کا پہلا رائٹر سیدنا امام اجل ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی نے ایک خوبصورت بات دکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی امت میں ایسے ہیں قیامت تک رہیں گے کہ جن کا استاد کوئی نہیں ہوگا لیکن نور والے ہوں گے شعور والے ہوں گے علم والے ہوں گے کتل کلوک جی جی میں بابین علید جمہوٹیان انہتا ہی انتہاں خیر ہے توجہ کر سونیا اور میں ایک مثال دینے لگا پیٹی میری پی ایچ جی کی تا تفسیر قرآن اچھا اسلام ایک انٹرنیشنل انیورسٹری جو میں مثال دے رہی ہیں اس طرح ہو یا نہیں اتنے میرے کوئی پیسے ہی نہیں کہ میں پی ایچ ڈی کرنا ہوں ابھی ماشاءاللہ اسلام ایک انٹرنیشنل سبجھو توجہ کرو او جناب کیونکہ بہت لائک فائق سی انتظامیہ نے فیصلہ کی تا کہ تُو اتھا ہی استاد رکھ جا سیٹ خالی ہے اب جس نوجوان میری بچی نے پی ایچ ڈی کر لی ہے تفسیر قرآن میں وہ قرآن کی ہر آیت کا ترجمہ جانتی ہے ہر صورت کا شان نزول جانتی ہے ہر رکو کے شان نزول سے واقف ہے سورہ نور نزول نور جس میں خواتین اور مردوں کے لیے معاشرتی آداب کس طرح جیسو کس طرح آسو کس طرح جاسو لباس کس طرح پاسو پردہ کس طرح کرسو ترسو کس طرح یہ ساری باتیں موجود ہیں ایک ایک آیت کا اسے مفہوم معنی تشریح تفسیر پتا ہے اپنی کلاس میں بیٹھ کے پڑھتی پڑھاتی ہے اپنے بچوں کو پاس فیل کر دیئے شاگردوں کو لیکن اس کا لباس نبی پاک کی ازواج اور حضور کی شہزادیوں کی سنت کے خلاف ہے اس کے مقابلے میں اس بچی کی دادی میری امہ عمر ہے اسی شال رات ہے پوہ مانی تک بڑی لمبی رات ہے تک کوپ بنے رہے کارچپتی بھی کوئی نہیں بلنی بجلی لگی کوئی نہیں لالٹیر یا بچی بجا چھوڑی یہ راتی تائی بجیس میری امہ کی ترے لگنی تے اے بار جڑا سینچ کڑا رکھیا یا گاگر رکھی اس نے جو پانی پینا چانی تے پتہ بہ کار آ پڑا ہے تے آرپا سے نیر ہے تے رات نے دو دائی بجیسے نہ قائم ہے تے مگی خطرہ بھی کوئی نہیں تے مین دروازہ بھی پچھوں پاندے لیکن اے جدو سرچاسی لکیے تو جدیاں ٹھونسی جدیاں ملر نہ ملر کوئی مسئلہ نہیں لیکن جادر رکھے بغیر یہ کمرے سے سہن میں کیوں نہیں آتی اب میں فیصلہ آپ کے شعور پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ خبر دادی کو کہہ ہے یا پودی کو ہے کہ کملی والے نے اپنی ازواج کو کیسا لباس پہنایا تھا اور کملی والے آگا نے اپنی شہزادیوں کو کیسا لباس پہنایا تھا اور رب ایل ایمان اور دوکر یہ کیسے لباس کو پسند کرتا ہے اس کا معنی یہ ہوا یہ ان پر ضرور ہے لیکن باخبر ہے اور یہ بہت بڑی ہے لیکن بے وقوف بے خبر ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ علم ایک رویہ کا نام ہے ایک کردار کا نام ہے ایک اس روبے حیات کا نام ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب علم ہو کسی نے پوچھا داتا علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سرکار یہ بتائیے آپ کسی شخص کو صاحب علم ڈکلیر کرنے کے لیے کیا بیمانہ آپ نے رکھا ہوا ہے کیا اس سے سوال و چواب کرتے نابی والا کوئی اور بات ہوتی ہے فرمایا کچھ نہیں جس کو کملی والے کی غلامی میں جتنا کرک دیکھتا ہوں اسے اسی قدر صاحب علم جانتا ہوں اس لیے کہ جس کو جتنی جتنی خبر ہو جائے کہ میرا نبی کا کردار کیسا ہے میرے رب کی رضا کس میں ہے اور اس میں ٹھٹا چلا جائے یہ علم ہے یہ علم اسے یہ خبر اسے اس پاک سانچے میں ڈھال رہی ہے خوش ہوگے کہو سبحان اللہ اب آگے چلو ذرا رب العالمین جل جلال ہوں کے مابو بے کریم صلی اللہ علم جب مدینہ تیبات شریف اللہ مسجد نبی کے ساتھ میرے حضور نے ایک درس کا قائم فرمائی اس کا بانائی ہوا قیام پت میرے حضور نے اپنی سنت سے یہ بات بتائی کہ مسید نال مدرسہ مدرسے نال مسید مسید نال مدرسہ مدرسے نال مسید یا رسول اللہ کیوں فرمایا مدرسے میں سبت پڑیں گے مسجد میں آگے اس سبت پر عمل کریں گے اللہ سبحان اللہ اور ہونتے ماشاءاللہ جیسے مرید ویسے پیر لیکن پنجا سال پہلے ساٹھ سال پہلے نے تو لے کے ابتدائی دور تک تمام علیاء اللہ نے تاریخ پڑھو رب نے بندے لکھا ہزارہ میل ٹور کے جتے انہوں کی حکم ہویا کہ ایتھے بیک ڈیوٹی کار ایتھے بیماری زیادہ ہے اس کی دور کار ایتھے بلامہ زیادہ نہیں انہوں کی نسا ایتھے نعصر زیادہ ہے اس کی پاکیچ بدل ایتھے جیالت زیادہ ہے اس کی روشنی تین نور اچھ بدل مجھے ہم بول سبحان اللہ حضرت بابا شادی شہید زدیاں پہلے ہیں تھے کتنے ایک پیسے وہ ٹھوڑایا ہوسی میں جیلان کھرینے والا اور میرا نام نامی اس میں گرامی لکھبن مہیتین ہے اور میرے جنڈے ہر پہاڑ کی چوٹی پکڑے ہیں پیرانے پیر ہر پہاڑ تھے گئے اور فرمایا نہیں ہر پہاڑ تھے آپ نہ گیا ہوتھ ہے نبائندہ بٹھایا تھا لگر وڑ دیا گیا سفیدہار صاحب کولتے ہیں منیر صاحب کولتے ہیں میرے کوئی ایس وائس آئیاں نہیں ہتا دیں بسم اللہ حضور پشیب لیاو سڑا ایرو آیا ہے جی سڑا ایرو آیا ہے جی جنہیں ایس بی میں کی اتنا یہ بایا ہے زندگی سے آپ ہوں پڑا گا اور میں ہوں پڑا ہو گیا میں بسم اللہ کرا پشیب رکو میں پڑے لکھے جائل تھے انپارڈج آلے میں تسا کی فرق دسیا ہونے ایک گل میں اور دس نہ لگا طلے بہنر لگا ہے مین روڈ پر جامعہ محمدیہ گوسیہ مرزا پور میں جلسہ تستار فضیلت صدارت فلان صاحب کی مہمان اکسوسی فلان صاحب خطاب فلان صاحب کوپندہ پاروں آیا اس پڑھیا سارا کچھ پڑھیا لیکن اس نہیں بلا جانے ہیں محمدیہ گوسیہ کرے پاسے مرزا پور کڑی جگہ ہے یہ مولوی کون ہیں اے مہمان کون ہیں پڑھ تو اس نے لیا لیکن اسے خبر تو نہیں ہوئی کہ اے کون کون ہیں پڑھیا لکھیا ہے لیکن بے خبر ہیں کوکل سمجھو میں چونکہ بنیادی کلانا سمجھا رہے ہیں میں آفزانی شان بھی عرض کرسا لیکن ذرا بیلے نالنا پہلے ہاتھ تھوڑے جامعے کی پہلے ہاتھ رکھن دے ہونا انسانیت علیہ فاسے دیا یہ نا پھر شان پڑھ سینا توجہ کرو میری جان اور اس پڑھیا تھا سارا کچھ ہے لیکن اس کی پتہ کچھ بھی نہیں ایک اشتہار نہیں لگا ایک مینہ نہیں لگا خالی اعلان ہونا فرانی جو کا جلسہ ہے حسیز الدین کوکب آسی اوہ نسنے آسن جڑے مکی سیان نے جنہ نے جنہ نے کول ماری خبر ہے کہ جنہ کون ہے لکھے آگے درے بھی نہیں کہ کون آسی خالی اعلان ہویا کہ آسی اللہ اکبر اللہ اکبر حیال السلام حیال الفلانی آواز سننے ہونا کہ آواز اچھی ہو گئی جس کو خبر ہے وہ مسلح کی طرف پڑے گا درے اللہ اعزیز الدین کوکب ایک گھنٹہ تقریر چار کے ربیہ ستھ ہزار تریباری گھن کے جیبج پا کے پناہ نکل گئے کہ رستویچ حیال السلامی خبر دنواری آئی آسر میں بھی مگرم میں بھی شانوی اگلے جلسے پر پہنچنا جلسی کر اگلے جلسے پر پہنچنا جلسی کر یہ نفس کا چٹو ہے چائلے پر در جلدے کا اسے خبر ہی کچھ نہیں کہ آواز کیا آ رہی جہاں خبر ہو وہاں حیاء ہونا ضروری ہے جہاں خبر ہو وہاں تعلق دیکھا جاتا ہے خبر اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ تعلق نباؤ حیاء کرو بندہ ہو اور رب کا یانک آئے محرم کا چاند چڑھا فیس بک پہ اشتیار لگیا تصویر سمیت میں تو پنجتن کا گنام ہوں آپ نے ٹیلی فون کے حضرت دسویں محرم زور تو پہلے پہلے آن کربلہ لیا نگال سننی ہے سٹھ ہزار آج وڈہ دین سرِ حسین پیچو لیکن نوٹ کماؤ یہ تو یزیدی مزاج ہے میرے آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ سر مبارک جب واپس لے کے آئے تو راستے میں کہیں قیام ہوا میں اکسار سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور قیام وہاں ہوا جاں ایک عیسائی کی عبادتگاہ تھی اور اسے ایک عبادتگاہ کے قریب وہ یزیدی بیٹھ گئے اے سوچ کے کہ اے دیسہ اے کوکو جی ہاں بیتر پڑھا نہیں بیٹھ دیسہ کی گال نہیں سمجھ جائے گال نہیں ہے تمہیں کسے کی بھی نہ کر رہا ہے حساس ہے کہ گال نہیں کرنا تو مقصد نہیں گال کم نہیں کرنی چاہیے نہیں ہے باز گال نہیں کرنی ہوئے گال نہیں کرنی ہوئے تو گھٹیج بہا کے دلیچ کٹ کرسا تاکہ نالالہ بھی خراب نہ ہو کہ وہ ملویوں نہیں بتیں کیوں گیا پاگل ہوئے گال نہیں کرنے لیکن یہ تھے گال سمجھو اس عیسائی نے اس عبادت خانے کو کیوں رکے اس وقت ہے کہ پتا تھی بھئی اس نہ ساڑھا مزاج میچ کرنا لیکن اینی سے بتا بھائی نہیں کدھر عیسائیوں بچ بھی کوئی عزیدہ تو پیتر ہونا اس لیے کہ عزیدیت ٹوٹل منافقت ہے اور عیسائی ہونا کفر ہے کفر ہے کفر ہے اس لیے کہ عیسیٰ الگ کھڑے عیسائی الگ کھڑے تجڑہ جناب نے نبی نالنا ٹھوڑا ہے وہ مومن نہیں رہنا عیسیٰ پاک کملی بالے کا کلمہ پڑ چکے اور کافر سے زیادہ زہریلا ہے منافقت کافر سے زیادہ گندہ ہے منافقت اور یہ میں بات آپ کو تاریخی طور پہ آنا کہ تاریخ بہت کمزور ہے نا انہیں کے برابر میں تاریخ کے پیچھے سے بھاگنے والا بندہ نہیں میرے سامنے سیدنا پیر میرے نشاہ سے لے کے صدیق اکبرت کا کی جو تاریخ ہے وہ کافی ہے اے باقی لمحیاں جڑی ہیں میں انہیں اجکر دیں نا پیان ہاں جی توجہ میری جان آپ کیا عرض کر رہا تھا منافق جو ہے نا ہر دور کے کفر کا ہر مقصد اور ہر مشن کامیاب ہوئے وقت کے منافقوں کے آتے جی میں عرض کر رہا ہوں وہ عیسائی کے عبادت خانے کے قریب رکھے اور سر حسین پاک کو انہیں یوں دیوار کے ساتھ رکھا تو عیسائی نے اندر اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتے کرتے محسوس کیا کہ بار کوئی بطی بلنی ہے بھئی میں انہیں چاہے نہ نکال کر لکھا اندرہ کو سو گھو بار کوئی بطی بلنی ہے بھئی اس ایک چاہتی ماری تھی وہ بار آیا تھی اس نے کیا بھئی کی سیر رکھی ہے اس نے پہ جتنی لائٹ ہے کہ سچے کھبے نہ ماہول روشن ہو گئے ہیں تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب کلانا نور کا وہ بھائی رکلا اس میں پوچھا یہ کون ہے تو یزیدی کہتا ہے کہ ایک بھاگی ہے اور وہ عیسائی کہتا ہے بھاگی نہیں لگتا یہ کوئی حرم کا مقبول نمازی لگتا ہے مچل کے بولو سبحان اللہ انہیں کہا سچ بتا کون ہے یہ انہیں کہ یہ ہماری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس ہیں ان کا اسم اکرامی امام حسین ہے یہ انکال کس نے کیا ہامنے دفت وڑے جیلتے زلیلوں کمینےوں مردو تو تُو سا اپنے نبینا بیٹا زبا کر چکا یہاں نہیں آئی 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 آ نوٹ ملیں انہا سہر بیچیا تو سا نام ایچ دے ہو بھی کوئی سمجھو یا ربانی کا کوئی سمجھو مجھے کئی مرد لوگ نے کہا کوئی سا لوگ بھی تو اچھا نہیں کرتے موت ہو تو ہوتے ہی لوگ ہیں تو لوگ ہیں تو ہوتے لوگ نہیں ہیں بھائی تو ہوتے اللہ انہوں نے چکڑے ہیں چھوڑے ہیں ایک ڈیپٹی لائی ہے تو اپنی ذمہ داری سمجھے تو اپنی حیثیت جان کمال کرنے ہو پہ جی یہ عجیب گل ہے اچھا تو ساکی نوٹ نہیں ملے اتنے سارے علی ایمانی دعا مل گئی اور یہ دعا گرمے کی جنت پہنچا دے یہ دیکھو نا مقصد ہے کہ ہر ملے کھونے ڈڈو اٹھا ہی پھرنے لانا پا رہا ہی کچھ نہیں باہر بڑا کچھ ہے تو سا نکلو دا سہی وہ نے کہا 80,000 رفعہ دے رہے ہیں تو دے دو یہ نہیں حسین پاک کا سر بک جائے لیکن لوٹ آئیں یہ ہے مزاد یزیدیوں کا اٹھا سر بکیا ہے اگر تسا جانو جس کی مرضی ہے جتنا بڑا عاشق سمجھو چھے منٹ چندے کر کے لاکھ پورا اس کی دے دیو میں کہا اس کو لوں جا کر ہی سامنگڑا ہے کھا ایک خسمہ کی لیکن میرے لیے تو اسپیشل دن کوئی بھی نہیں ہوتا ہر دن جب مجھے اللہ رسول کے دعوت آتی ہے تو وہ میرے لیے بڑا ہے اس لیے کہ میری ایک ذمہ داری ہے اور میں بندہ اور بندے کا کام ہے بندگی اور بندگی جس وقت ہی کام نہیں بندگی کل وقت ہی کام ہے اتھا سیزن نہیں چاہینا اتھا عبادت چاہینا ہے سورے اتھا عبادت چاہینا ہے اتھا عبادت چاہینا ہے اتھا عبادت چاہینا ہے ایک انوازی ازار پیڑے ہو ایمی کی دیو چونکہ ذکرہ علی بیعت بھی کرنا تھا تو اللہ نے کرم کیا میری علاج رہ گئی لے گیا اس سرے انمر کو خوشبوں سے صاف کیا صاف سترے سفید اور سبز کپڑوں میں لپیٹا اونچی جگہ پہ رکھا اور اونچی جگہ پہ رکھ کے کہنے لگا جس ہستی کا تو نباسہ ہے اگر وہی واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو میں ان کی ختم نبوت کی قواہی دینا چاہتا ہوں اے سرے حسین آپ میرے ایمان کے قواہ ہو جاؤ بولو 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 اور پھر اس نے دیکھا کہ امامِ علی مقام کئی زبانِ پاک خرکت میں ہے اونٹ ہمارک خرکت میں ہے اور آپ کلمہِ شہادت سنا رہے ہیں اور عیسائی پیچھے پیچھے پر رہا ہے سر کٹا کر کے بھی سر کٹا کر کے دلاوت وہ کیا کرتے ہیں جل کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے میرے حضور نے مدینہِ دیبانِ وزنبی سے متصل ایک چمودرہ برمایا جسی اصحابِ صفحہ کا چمودرہ کہتے ہیں چالیس غریب سیابی لوگ کھانا لارے ہیں یہ کھا رہے ہیں لوگ عباس دے رہے ہیں یہ پیر رہے ہیں لوگ حرچہ اٹھا رہے ہیں ان کا کام چل رہے ہیں اور جب میں نے پاک ربی کی یہ کلاس سارے سیابہ سبیت جنہوں نے مختلف حوقات میں آکے انوازل کیا جنہوں نے مستقل بنیادوں پر آسل کیا اس ساری پاکیزہ جماعت کو عالموں نے کی ڈگری میرے رب نے بھی عطا فرمائی لیکن اس ڈگری کا مطل بڑا عجیب ہے اس پہ یہ نہیں دکھا ہوا کہ اس کا شجرہ تعلیم و تعلم فلاں سے چلا اس نے فلاں کتاب پڑھی اس نے فلاں جنابی والا معقول و منقول فلاں فلاں سے پڑھا کوئی دستخط نہیں کوئی جنابی والا مور نہیں کوئی سکنے جرمی اس ڈگری کا مطل کیا ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْحُلَمَاءِ آخری باری آئیٹی مشہ سکھو جل کے آنکھوں سے آگا سنا گال میں اکتری ہوتے گئی اِنَّمَا قَلْمَائِ حَدْسَ مُقْدِي گَلْ اےئیے مُقْدِي گَلْ اےئیے عطمی بات ہے یہ جس گال نو اللہ مُقْدی آکھیں دوں کتابنیاں کھول کے تحقیق کرنا شریف کرتے فیٹ بھی تیرے جم مندوں ساٹھا ڈال دی ہوں مرے جیب اور کوئی بندہ ہے تکھل ہو کے میرے کوئی نبی سال تھا بڑا واقع ہے تو مڑا پتر ہے تو میں تحقیق اچھ پہ جاما پچھلے سٹھا سالہ نکے ہو سی جی اور جی تو کٹا کھولے لگائیں تو بندے نیا پترہ پیدائشی انہی نیا پترہ پچھلے چوتھا سدھیاں نکے پڑھ سی چوتھا سدھیاں نیرہ رہے تھے ہونڈ دو آئی ہے بلکہ ہونڈ تو دور نیرے نا شروع ہو گیا دور نیرے نا شروع ہو گیا میں تکڑے نہیں ہوں پڑھے گا میری تکڑے گا پڑھے گا کس نے جلدی سمجھنے سے میں کل چکوال گیا تو مولی کہنا پڑھا بیج گل کرو میں آگے تو چھوڑ میری پڑھا بیج گل کرو پینا پڑھے گا نہیں تو تڑھنیاں تکڑے باشعور لوگ نے نورہ دے لوگ نے باغبر لوگ نے اور اللہ نے ڈگری ان کو کیا دی کہ انہما مقدگہ لے وے کہ یخش اللہ درتے ہیں اللہ سے اور درتے رہیں گے من عبادہ ہی اس کے بندوں میں سے وہ جن کے پاس علم ہو اس کا معنی یہ ہوا کہ سند ہے تو بسم اللہ ڈگری ہے تو بسم اللہ ڈبلومہ ہے تو بسم اللہ وقتی ضرورت ہے ہم نے کب انکار کیا ہے لیکن سند ہی علم نہیں علم کیا ہے کہ بندے کے دل میں خدا کا خوف ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ بندہ علم بھلا ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ سڑیاں نانیاں بھوپیاں پتائیاں چاچیاں ماسیاں نانے بابے دادے دائے بھوپے ماسے جنہ کی ککھا پتہ نہیں سی سکول کے وے کالج کے وے مدرسہ کے وے اور میں ایک دل نکال کر لگا مجھول قرآن پڑھتی ہیں اممہ آپ مجھفت نہیں ہیں میں خاری ہو گیا ہوں تون دس آئیتہ پہ چھوڑے چلی ازار نہیں ہیں تو وہ مجھول پڑھ کر کہ یہاں کی بخشوات چھوڑے دس آئیتیں پڑھیں گے چلیس لا رفیہ لیں گے تو تو سامنے جنہوں نے پڑھ رہنا ہے بڑا کاری ہے جی بڑا مولوی ہے جی تو آنش نیفیز زیادہ ہے وہ بندے نے پڑھ رہا ہیں ان کی نیفیز زیادہ ہونی چاہیے نہیں وہ علمین کی نیفیز ہیں جنبیان اللہ کام ہے تو تو سامنے امام و ننبیانے بارث ہو تو پھر جنہوں نے نبیانے تبلیغ کی تھی تو انہوں نے ایک مقولہ آخری جڑا ہے اللہ نے قرآن نے بیان فرمایا کہ انہ کیا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ جوڑی رب نہیں گل میں تسانگی 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 رب نے راہ لائے اس قرآن میں تسانگی کوئی اجرت نہ منگنا میرے اس کام دی اجرت میرے رب کو لے محبوب پاک نے آکھا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا میں اس احسان تھے اس بندہ پروری تھے اس تسانگی جوڑ بندہ بڑھایا تھا دین دیتا ہے یقین دیتا ہے رب نے معرفات دیتی ہے اللہ نے بارگاہ تک پہنچایا انہیں ساریاں کرم نوازیوں پر کچھ نہ منگنا ہاں اگر تسانگی اپنے دل نہیں تسلیح استے مرنہ اپنی غلامی نسبت کی ثابت کرنا ستے کچھ کرنا چاہنے ہو تو میرے قرابتارا نال دل نال سچی روزہ نال عرصہ نال بیار کرے اب آئیے میرا رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلَ الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں جن اسباب کے تحت رب العالمین نے قیامت تک قرآن کی حفاظت کرنی ہے ان اسبابِ الٰہیہ میں سے ایک سبب ہے قرآن کا حافظ میں بڑی اچھی گل کیتی ہے جلسوں کی سمجھ آجا ایک بڑی فیر دوران لگا میرا رب فرماتا ہے کہ اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ہاں قرآن کی حفاظت کے جتنے اسباب ہیں ان خداوندی اسباب میں سے قرآن کی حفاظت کا ایک سبب قرآن کا حافظ ہے جیتے رہنے کا سبب چلتی سانسیں ہیں اب یہ کتنی قیمتی ہیں یہ بھی بتانا پڑے گا جیتے رہنے کے لئے دیکھتی آنکھیں ضروری ہیں اب یہ بھی بتانا پڑے گا یہ کتنی قیمتی ہیں جیتے رہنے کے لئے دھڑکتا دل ضروری ہے اے بھی وضاعت کرنی پیسی کے کتنا قیمتی ہے تو پھر قرآن کی حفاظت کے لئے حافظ کا وجود اور کڑی عزت کچھنے ہو پہ جس کارویچ کو بچہ بچی موجود ہوئے جس نے سبب اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے جی جس نے سبب اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے اور یہ اس امت کا اجازہ ہے کہ یہاں امت میں حفاظ پائے جاتے ہیں پہلے جناب عیسیٰ انجیل لے کر خود آفظ تھے انجیل کے امت کوئی نہیں ایک امتی ہے ایک آیت نہ بھی آفظ نہیں تھا جناب موسیٰ قلیم اللہ دوریت نے کیا ہے خود دوریت کے آفظ ہیں امت میں کوئی نہیں جناب زبورد نے کیا ہے حضرت دعود علیہ السلام خود زبور کے آفظ ہیں امت میں کوئی نہیں صحبہ ابراہیم علیہ السلام کو ملے آدم علیہ السلام کو ملے باقی انبیاء کو جو صحائے ملے خود پیغمبر صحیفوں کے آفظ ہیں امت میں کوئی نہیں یہاں امت کے بچے بچے بڑے بڑے بڑیاں بڑیاں آفظ رہے ہیں اس لیے کہ میرے پاک نبی کی زندگی کو ثابت رکھنے کے لیے اور عقیدہ حیات بن نبی کے تحفظ کے لیے رب نے قیامت تک کملی والے کے دو مجزوں کو باقی رکھا ہے ایک دلاوت کیا جانے والا قرآن اور ایک نبی کی امت میں موجود قیامت تک کے اولیاء اور آخری بات بطور حدیث رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمات فرما لیجئے پھر میری بیوٹی ختم میری آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا چونکہ اب سب کو شامل لکھنا بھی ضروری ہے جڑی کر سرکار تس چھوڑی میں ان کی زندگی چھپا ہوں میرے حضور فرما دیں قیامت کا دن ہوگا اور جب مجاہد شہید اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور رب العالمین انہیں ان کی شہادت کا بدلہ جنت کے عالی مقام کی شکل میں عطا فرمائے گا تو جب ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ جاؤ اپنی جنت میں تو ظاہر ہے جنتی خبر سنن بندہ ماتھا تھا نہیں ٹھوڑنا نا فطرت بشار ہے یہ تیارویش یہ ملاد نا لنگر نی پوڑی یا انڈ ٹنگی ہوئے دروازہ یہ تیارویش یہ بندہ اوہ پچھو چھال مار کہنا پہلے ہمیں لے لے لوں یہ تیارویش یہ جنتی جس نے جنت علی پاسے شہید دور سنن اللہ فرما سی کچھ دیر بعد فرشتی ہو انہ کی لوک ہو انہ کی روک ہو یا اللہ روک گئے ہو نا فرمایا نا کہ واپس بلاؤ تو پوچھو کہ تو سنکی اے شہادت نہ رتبہ ملنج کوئی سباب ذریعہ تھے ہویا ہو سی تو میرے پاک نبی فرماتے ہیں وہ شہید کہیں گے یا اللہ ساں ایک عالم دین پچھ جمعہ پڑھنے ساں اس تیرما مہینہ جہاد اللہ بھی ٹھونڈیا سی یا کر لینے اگر نہ کر لینے سنگی جانے اس تیرما مہینہ جہاد اللہ بھی ٹھونڈیا سی تو وہ سنکی جہاد نے فضیلت سنانا ریا جہاد نے رتبے سنانا ریا غازیاں نے وہ کام سنانا ریا تو اس نے گل سون سون کر سنانے دل شوق پیدا ہویا تیرے ساں کاربار پوری خدای چھوڑی تیرے ناں تیرے دین نے سر بلندی تو پاک نبی عزت نہیں حرمت نے تفض باستی ایسا میدان عمل چاہیا تو شہید ہو گیا اللہ فرماسی جی شہید ہو گیا اس نے آخری بنیاد اوپر جذبت سنکی ملے تو جس تو سنکی جذبہ دل آیا اس مسکین کی بھی نال لے جاؤ نا جہازہ تیرما مہینہ کٹو جہاد آلا مہربانی کرو سنکی ملے ہماری انہوں نے ٹونڈو تیرما مہینہ جہاد آلا ٹونڈو ٹونڈو میں ٹونڈی آیا میں ٹونڈی آیا میں پوہ سارے مہینے ٹونڈی آیا اللہ نے شکر ہے توجہ پہ نہیں جان اللہ فرماسی ہونا کی بھی نال لے جانا اوہ علماء حسن جڑے کلمائی حق کا کھنے رے تے فساد اور جہادنا فرق دستنے رے پڑے آن لکھیاں چائل آگی شہودیاں تے ہنود تے جنابے والا کافرانے ٹٹوانے چیلیاں کی جہاد اور فساد میں کوئی فرق نہیں خدا کا خوف کرو فساد کرنا یہ بلیس کا کام ہے اور جہاد کرنا کملی والے کی شاہر ہے فساد سے رب نے روکا آئے اور جہاد کا رب نے کملی والے کو بھی حکم دیا ہے دوہے کے لئے باقی مولیاں کے جہاد تو نہ کریے تو فیر اللہ نہیں مابو ہو جائے انہیں کریں نہ لے جاؤ علماء کرام آسن اس لئے ہونے اس کے جنت میں بیسل آسن جلدی جلدی جنت آنے پاسے اللہ فرماسی رہو کوئی نہ کرو ایتر سو بجتوسن تین پڑے آ کوئی نہ کوئی تصباب پڑے آوسن کیا اللہ آسن کی باجی آنکہ مدر سے جھوڑ گئے کوئی اللہ نے بندے سانچڑے سنی روٹی بھی دینے سن اسا کی کپڑے بھی پوڑنے سن اسا نے دوئینے پیسے بھی دینے سن خرچہ اونا برداش کیتا اسا بے فکر ہو کے پڑھنے رہے ہیں تو تیرا دین پڑھیا تو میرا رب فرما سی پھر اونا خدمت گزارا کی بھی نال لے جاؤ لیکن ایک گل میں کرنا اور ایک گل کرنی بہت ضروری ہے جی تو چندہ دے کے دیا کہیں اللہ نے بارگاہ ہے ماسی نہ کارتے نہیں اس طرح نہیں گلتا ماسی بھی نہیں اللہ اس درسکا کی سلامت رکھا ہے اس نے معاملین کی اللہ سلامت رکھا ہے اس نے جو میری توفیق سی میرے ربنا میرے پر جتنا کرم سی اسی روشنی جو میں پیش کیتا ہے اللہ خبول کرے اس نے بجبطور انسان میرے پر کوئی غلطی حساب خطا ہو یہ ترہب معاف فرمائے باخر دعویان الحمدللہ